دوستو میں فراز ملک آج زیادہ جوش کے ساتھ بات نہیں کروں گا کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی ہے منوداس ہو جاتا ہے یار یہ سوچ کر کہ ہمارا بھارت دیش آخر جا کس طرف رہا ہے کچھ نفرتی چنٹو کس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کھائی کھودنے کا کام کر رہے ہیں مطلب پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ نفرت پھیل جائے ایسا زہر گھولے ہیں کہ کہاں نہیں جا سکتا جس طریقے سے انگریزوں نے ہمارے دیش کے لوگوں کو لڑایا تھا اسی طریقے سے کچھ نمونے مل کر ہمارے دیش کے ہندو مسلمانوں کے بیچ پوری طریقے سے پھوٹ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں میرے ہندو بہن بھائیوں ریکویرس کرتا ہوں آپ سے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا پر ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے گا جو دھرم کا چولہ اڑ کر آپ لوگوں کو بے فکو بنا کر آپ لوگوں کے مسیحہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھئے مسلمان آپ کا کتنا بڑا دشمن ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے پیارے ہندو بھائیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل مت آؤ یہ تصویر آپ کے سامنے جو دکھائی دے رہی ہے کتنی پیاری تصویر ہے ایک ہندو بہن ایک مسلمان بھائی کے راکھی باندھ رہی ہے یہ ہے ہمارا ہندوستان اس سے اچھا نظارت شاید ہی کوئی ہندو اور مسلمان کے بیچ دیکھنے کو ملے یہ ویڈیو ٹوٹر پر سب سے پہلے ایک ریان نام کے ٹوٹر یوزن نے شیئر کیا اور لکھا یہ ہے ہمارا خوبصورت ہندوستان مگر چند نفرت پسند لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا یہ بات انہوں نے لکھ دیتی اس ویڈیو کے ساتھ اور ایسا ہی ہوا دوستو آپ کی سکریڈ پر یہ جو فیس بک پروفائل نظر آ رہی ہے یہ ہے ہندو انشل گپتا میڈیا پر بھاری ہندو یوہ باہینی سجانگن جانپور پروفائل پکچر میں آپ لوگوں کو کمل کا پھول بھی نظر آتا ہوگا جو بی جے پی کا ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے پکے والے سپورٹر ہیں اب انہوں نے فیس بک پر اس ویڈیو کا ایک سکرین شاٹ شیئر کیا اور لکھا کیا ہے ذرا اس پر گوھر کیجئے گا تین دن پہلے کی اس کی یہ پوسٹ ہے اس نے اپنی پوسٹ میں ایک پیپر کی کٹنگ لی اور ساتھ میں اس ویڈیو سے ایک سکرین شاٹ لے کے اس کو شیئر کر دیا جس میں وہ لڑکی مسلم لڑکے کے راکھی باندھ رہی اور اس نے لکھا لو اتر گیا بھوت یعنی یہ لڑکی سے کہنا چاہ رہا ہے کہ سر پہ جو تمہارے راکھی باندھنے کا بھوت تھا وہ اتر گیا آگے لکھتا ہے کاشگر میں عارف کے راکھی باندھتی تھی پونم عارف نے بلاتکار کر بنائی ویڈیو اس نے یہ لکھا اوپر ٹائٹل میں اور یہ بات اس نے کیوں لکھی کیونکہ اس نے ساتھ میں ایک پیپر کی کٹنگ شیئر کیتی جس پیپر کی کٹنگ میں لکھا تھا کہ مو بولے بھائی نے مانگ میں صندور بھر کیا یبتی سے دشکرم یعنی اس نے اس پیپر کٹنگ کی خبر کا لنک جو ہے اس راکھی باندھنے والے ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے سے جوڑ دیا کہ دیکھئے مسلم کے راکھی باندھی اور اس نے ہی اس کا بلاتکار کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ جب عام آدمی کے سامنے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس کو تو صحیح لگتا ہے کیونکہ ساتھ میں ایک پیپر کٹنگ بھی وائرل ہو رہی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو لگتا ہے واقعی میں یہ خبر صحیح ہے ایک ہندو بہن نے مسلم لڑکے کے راکھی باندھی یہ مسلمان کتنے زیادہ گری ہوئے ہیں کہ اس نے اس بہن کا ہی بلاتکار کر ڈالا ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنے چاہیے یہی چاہتے ہیں یہ چنٹو کے اسی طریقے کہ نفرت ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پھیل جائے لیکن اس کی اصلیت جب سامنے آئی نا تو ان نفرتی چنٹووں کے ہوش رکے ہیں جس کو یہ عارف اور پونم مطارہ ہے اور کاشی پر کا مطارہ ہے یہ عارف اور پونم ہے ہی نہیں اور یہ کاشی پر کے بھی نہیں ہیں ویڈیو میں دکھ رہے ہیں لڑکا لڑکی صادق اور منعکشی ہیں اور یہ دلی کے رہنے والے ہیں کاشی پر کے رہنے والے نہیں ہیں یہاں سے اس نفرتی چنٹو کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے جب یہ خبر وائرل ہوئی اور ان لوگوں تک پہنچی تو ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم دونوں مو بولے بھائی بہن ہے اور کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں منعکشی کافی ٹائم سے ہر سال صادق کے راکی بھی بانتی ہے اور ایسا ان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا ہے کوئی دشکرم نہیں کیا ہے صادق نے منعکشی کا لیکن اس پوسٹ کو اس طریقے سے دکھایا گیا کہ ایک ہندو بہن نے مسلم لڑکے کے راکی باندھی اس نے اس کا ہی مندر میں لے جا کر برادکار کر دی ہے اب یہاں پر ایک دماغ میں آپ کے سوال آتا ہوگا کہ آخری جو پیپر کی کٹنگ وائرل ہو رہی ہے آخری یہ خبر کہاں کی ہے دوستو اس پیپر کی کٹنگ مالی خبر کو جب کی ورڈ کے ذریعے سرچ کیا گیا تو یہ اترہ کھنکے کاشی پر کی ہی نکلی کاشی پر کی خبر تو ہے لیکن اس میں معاملہ ہندو مسلم کا بلکل بھی نہیں ہے ہمالے نام کے ایک لڑکے نے اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کو کچھ نشیلہ پدارت کلایا اس کے بعد وہ اس کو مندر لے گیا زورستی اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے ساتھ دشکرم کیا یہ پیپر کی کٹنگ میں جو ہیڈ لائن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل لئے کہ مو بولے بھائی نے دشکرم کیا یہ اس خبر کو لے کر چھاپی گئی ہے تو اس نفرتی چنٹو نے اس کاشی پر والی خبر کا سکرین شوٹ دلی کی صادق اور مناخشی کی ویڈیو کا سکرین شوٹ لے کر شیئر کر دیا اور کہا کہ دیکھئے کس طریقے سے ایک راکھی باننے والی بہن کو ہی ایک مسلم یوبک نے جو ہے اپنی حواظ کا شکار بنا لیا تو یہ ہے ان لوگوں کی پلاننگ کسی بھی طریقے سے مسلم اور ہندو کے بیچ نفرت پیدا کی جائے تو فیلال اس رپورٹ بہتنا ہی میرے پیارے ہندو بہن بھائیوں ذرا آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے آپ سی رشتے خراب بلکل مت کریں